شائروں میں ایک عاشق رسول فنافر رسول عبد الرحمن جامی جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتا ہے یوں کہتا ہے تنم فرسودا جام پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پش مردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ چوبازو یہ شفاعت را کشائی برگنہ گارا مکن محروم جامی را ترہاں یا رسول اللہ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بارگاہ مصطفیٰ کی جدائی کے غم میں یوں کہتا ہے یا رسول اللہ غاب کی جدائی سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جارہا ہے اور میرا دل مرشاتا جارہا ہے اے اللہ کے نبی کرم کر دیں اے اللہ کے حبیب رحم کر دیں زمہ جوری برامت جان عالم ترحم یا رسول اللہ ترحم یہ علامہ جامی کے اشعار تھے ہزاروں عاشق ہیں پھر آؤ اردو زبان میں ایک نہیں ہزاروں ہیں جس میں سے قلندر لاہوری شاعر مشرق نے کہا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں با مصطفیٰ برسان خیش کے دیہما او گر باؤ نہ رسی دی تمام بولہ بی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اقبال یہ کہتا رہا اور کئی شوراں ہیں جنہوں نے پکار کر بارگاہ مصطفیٰ میں کہا ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمر کند و بخارہ کسی محبوب کے رخصار کے تل پر مگر اے سید علی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قرمان کہیں عشق کے ہر کچھ و بازار میں سر اپنا ہتیلی پہ لیے کرنے کو نسا کبھی عاشقوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پکار کر یہ کہا پھر آخیر میں ہم بریلی کی زرزمین پر آئے یہاں پر آ کر ایک عاشق سادے فنافر رسول کو دیکھا مصطفیٰ کریم کی ناتوں کا تو اس نے حق ادا کر دیا کبھی حضور کے آزا پر سلام بھیجتا ہے کبھی حضور کے چہرے پر سلام بھیجتا ہے کبھی قدموں پر کبھی ہاتھوں پر کبھی آنکھوں پر کبھی لبوں پر کبھی آپ کی بھواؤں پر کبھی آپ کے شکمِ اتھار پر ہر عزو پر سلام بھیجتا ہوا ہمیں عشق کے جام بناتا ہے وہ بریلی کا تاجدار بارگاہ مصطفیٰ میں اس زمانے میں کہہ رہا تھا جب ظالم یہاں پر درندے حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں دیوار پیچھے کی خبر نہیں امتی رسول کے برابر ہو سکتا ہے ان کا خیال آنا جانوروں کی خیال سے بتر ہے معاذ اللہ رب العالمین جب اس طرح کے گستاخ بھوک رہے تھے تو بریلی کا امام بارگاہ مصطفیٰ میں کہنے لگا تھا سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابش ہیں اے جانے جام اے جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وص اے بے تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے لوگ حضور کا مقام ناپ رہے تھے وہ اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں تب پریلی کے امام نے کہا سب سے آلہ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سارے اوچھوں میں اوچھا سمجھئے جسے ہے اس اوچھے سے اوچھا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی تم کہتے ہو سنو ظالموں بجھ گئی جس کے آگے سب ہی مشعلیں شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی بے غمزتوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اس رسول پاک کی بارگاہ میں جب نسبت دینی کی بات آئی تو کہتا ہے ان کے حضور پاک کے چہرے پاک کے بارے میں کہتا ہے رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشک خطار یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں در تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اس بریلی کے امام نے عشق سے کیسے بھرا ہے دیکھے آپ بریلی کا عقیدہ کوئی پیٹ کا عقیدہ نہیں تھا اپنے سے آیا ہوا نہیں تھا بلکہ وئی حسان بن صابت صحابی رسول نے جو حضور کی شان میں کہا تھا آپ سے زیادہ یا رسول اللہ کسی کو حسین میں نے دیکھا ہی نہیں کسی حسن والے کو میں نے دیکھا ہی نہیں تو اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں تیرے آگے یوں ہیں تبے لچے فزہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں یا رسول اللہ کرو تیرے ناموں پہ جان ویدہ نہ بس ایک جان دو جہاں ویدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں اور تم کہتے ہو بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ سنو خبردار بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یہ ہے عشق کا ایک عکس ایک عشق کی جھلک میں آپ کے سامنے رکھا یہ اس لیے رکھا کہ ہمارے دل پھر سے تڑپیں اس رسول پاک کو دیکھنے کے لیے آج سے یہ دعا کر کے سونا جب سونے کے لیے جاؤ اے اللہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں یہ تمنہ لے کر آج جلسے سے اٹھنا بارگاہ مصطفیٰ میں عریضہ بھی پیش کرنا ان آنکھوں کو دنیا کے حسن نے اگر دھوکہ دیا ہے خوبصورتی نے اپنی طرف مائل کیا ہے اے آقا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نخاب میں ہے یا رسول اللہ ایک بار آنکھاب اٹھا دیں پھر ہماری آنکھوں کو وہ جلوہ ملے کہ ساری دنیا کا حسن ہمارے سامنے پھیکا لگے ہر چیز ہلکی لگے ایک بار حضور کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو حضور کو حضور کے دیدار کی تڑپ پیدا کرو اور تمنہ لے کر کے سو یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ میرے دل میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ میری آنکھوں میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ میرے آقا آؤ کے مدد ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے عزیزہ نگرامی ان تمنہوں کے ساتھ سو گے ایک دن تمہارا نصیب آجا گے گا تمہارا مقدر بیدار ہوگا جب تم خواب میں ہوں گے لیکن اچانک تمہیں وہ جلوے جہاں آرہ نظر آئے گا وہ بلند و بالا اماما وہ حسین چہرہ رخصار مسکرائیں تو انار جیسی سرخی اور جب مسکرائیں تو لبوں پر گلاب جیسی پنکھڑیاں اور دانت اگر نظر آئیں تو اس کے اندر سے نور کی شوائیں نکلیں اونچی بھی نہیں بھووں کی ملی ہوئی یہ گنجان چیزیں اور اُبھرا ہوا اُبھری ہوئی پیشانی اور کانوں کی لو میرے آقا کے متعلق سید آئیشہ فرماتی ہیں حضور کی ظلفیں کبھی کندوں تک لٹکی رہتیں نہایت گھنی کالی لیکن ان کے بیچ میں کان ایسے نظر آتے جیسے کسی تاریخ آسمان پر تارے چھمک رہے ہوں حضور کو کوئی دیکھتا حضور مسکراتے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا اور اندھیرے روشن ہو جایا کرتے تھے اور جو حضور سے ایک بار مسافہ کرتا اسے ایسا لگتا میں نے کسی نرم و ملائم ریشم میں ہاتھ دیا ہے حضور پاک پانی پیئیں تو آپ کی گردن مبارک سے پانی بھی نظر آ جائے اتنی خوبصورتی اللہ نے حضور کو دی تھی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں فاضل بریلوی نے یہی تو کہا تھا اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اے مسلمانوں میں تمہیں اس رسول کی طرف جوڑنے کے لئے آیا ہوں اپنی آنکھوں کو سلامت رکھنا تو صرف اس نبی کو دیکھنے کے لئے اپنے جسم کو باقی رکھنا تو اس نبی سے وفاداری کے لئے آج سے آہد کر کے چلو ہر چیز میں کمپرومائز کر لوں گا عصت رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا میری جان جاتی ہے تو جائے مگر عصتبہ کی عصت سلامت رہنی چاہیے ہمارا نعرہ کیا ہوگا یہی ہمارا نعرہ ہے میری عزت جائے اس کی مجھے پرواہ نہیں میری گردن جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہمیں پتا ہے ہم جیتے بھی ہیں اس نبی پاک کے چہرے کو دیکھنے کے لئے کوئی اگر ہمیں ڈراتا ہے تو ڈرہ کر کے دیکھ لے تم فانسی کے بھندے کا خوف لاتے ہو ہمیں تو اس بات اس رات کا انتظار ہے جس دن تم لگاؤ گے ہمارا یقین ہے تمہاری فانسی بعد میں لگے گی تاجدار مدینہ کی زیارت پہلے ہوگی ہمیں پتا ہے تم گردن پر تلوار رکھو کٹے گی گردن بعد میں پہلے آنکھوں میں جمال مصطفیٰ آئے گا ہمارا یہ عشق کہتا ہے ہم تو کبر میں بھی جاتے ہیں نا مر کر کے فرشتے اگر اٹھانے آتے ہیں شاعر کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے واسطے ہم تو ان کو دیکھنے کیلئے جا رہے ہیں ہم مرتے بھی ہیں اس رسول کے دیدار کے لیے ہمیں کوئی نہ ڈرائے ہمیں پتا ہے ہم جب جا رہے ہوتے ہیں دنیا سے سفید کپڑا پہن کر خوشبو لگا کر ہمارے جنازوں پر پھول یوں ہی نہیں ڈالے جاتے ہمارے جنازوں کو جلوس میں یوں ہی نہیں لے جائے جاتا اگر حکم ہوتا تو ہمیں تنہائی میں کئی مارک ہمیں ددپن کر دیا جاتا فید کپڑے پہناتا ہے بزرگوں سے پوچھا گیا مرنے والے کو اب کیوں اتنا تیار کیا جاتا ہے بزرگوں نے فرمایا اس لیے کہ آج کی شب یہ دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہے آج اپنے نبی کی آج اپنے نبی کے حسن کو دیکھنے جا رہا ہے میرے عزیزوں ہمیں مرنے کا خوف اس بات کا نہیں ہے ہم مرتے بھی ہیں رسول پاک کا دیدار ہوگا انشاءاللہ العزیز آخری میری بات یہ یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں نام محمد سے اجالہ کر دے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش پا رہے اللہ تعالیٰ تمہاری غلامی کو آخری سانس تک برقرار رکھے مولا تمہارے جذبوں کو ہمیشہ جوان رکھے اور ایک بات یاد رکھ لینا گستاخِ رسول کے لیے لوگ ابھی درس دینے کے لیے آئیں گے بہت سارے لوگ ہمیں بھی درس دیتے رہے مولانا زبان تھوڑی سی نرم رکھ لیں تاکہ دوسروں کے دل پہ بھی اثر کرے ہمیں پتہ ہے اثر ڈالنا زبان کا کام نہیں اللہ کی طرف ہے اللہ کی شان ہے وہ جسے چاہے دلوں کو موم کرتا ہے لیکن تمہارے لیے یہ بات میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے ہمیں وسیعت کی ہے نصیحت کی ہے بیٹا اخلاق نرم رکھو لوگوں سے گفتگو نرم کرو ملنے کا انداز نرم رہے ساری زندگی نرم بات کرو لیکن ایک بات یاد رکھنا جب نبی پاک کی گستاخی ہو تو نہ دماغ تھنڈا رکھنا نہ دل نرم رکھنا نہ زبان میٹھی رکھنا نہیں گستاخِ رسول کے لیے نہ دماغ تھنڈا ہو نہ دل نرم ہو نہ زبان میٹھی ہو بلکہ زبان ہوگی تو صدیق اکبر کی طرح ہوگی زبان ہوگی تو پھر فاروق کی تنوار ہوگی زبان ہوگی تو پھر علی مرتضہ کی شمشیر بھی ہوگی اس لیے کہ آج اگر تم مجھے گرجتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس لیے نہیں کہ تم نے میرے باپ کو گالی دی ہے یا میری ماں کی توہین کی ہے اگر ہماری آواز بلند ہوتی ہے تو صرف اس لیے کہ تم نے ہماری جان کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے ہماری جان کے ساتھ چھیڑ خانی کروگے تو پھر یہ زبان گوشت کی نہیں تنوار کی بھی بن جاتی ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں مولا تبارکتالہ ہمارے جوانوں میں پھر سے وہ جذبہ بیدار فرمائے نبی اپاک کے لیے ان کی عزت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ آتا فرمائے آخری میں آپ سے میں یہ اہد لے کر کے اٹھتا ہوں بہت سارے شائر آپ سے یہ کہتے ہوں گے کس کو مدینے جانا ہے کس کو مکہ جانا ہے لے کے اگر سے نہیں جاتے لیکن ہاتھ تو اٹھواتے ہیں اپنے شیر پر مگر میری عادت یہ ہے میں آپ سے میری اتنی استطاعت اور حیثیت نہیں ہے کہ کہیں میں اپنے سفر کے اخراجات بھی اٹھا لوں لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کسے مکہ جانا ہے مدینے جانا ہے یہ بات کی بات انشاءاللہ تمہاری روحیں پہنچیں گی آج زندہ ہو سوال یہ کرتا ہوں کون ہے ہمارے مجمع میں سے جو نبی پاک کے لیے اپنی گردن قربان کرنے کے لیے تیار ہے بس لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين